آفی صاحب بابر کی بات کی جائے تو کیا لگتا ہے کتنا سکور کر پائیں گے کیونکہ مسیم اکرم کا میں دیکھ رہی تھی وہ ایک پروگرام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سچن ٹنڈولکر برائن لارا اور بابر آزم یہ وہ پلائرز ہیں جو اچھی بال پر اچھا سکور دے جاتے ہیں اچھی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہوگا کہ یہ مشکل گیندوں پر بھی رنز نکال لیتے ہیں سچن ٹنڈولکر برائن لارا جیسے جو کھلاری ہیں ان کی خاصیت یہ تھی کہ آپ یہ اچھے بال پر بھی رنز نکال لیتے تھے مطلب بہت سارے بیٹسمن دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے شورٹ کے لیے یا باؤنڈری کے لیے باؤنڈری بال کا انتظار کرتے ہیں مطلب آپ کو خراب گیند ملتی ہے تو آپ اس پر باؤنڈری نکال لیتے ہیں بابر اور سچن گریٹ اور برائن لارا صاحب جو ہیں یہ ان کا شمار دنیا کے عظیم کھلاری میں ہوتا ہے اور یہ اچھے گیندوں پر بھی رنز نکالتے تھے تو بنیادی طور پر انہوں نے بابر کے حوالے سے یہ بات کیوں گی کہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ رنز نکالنے کے لیے خراب گیند کا انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ اچھے گیند پر بھی رنز نکال جاتے ہیں اس پشاور ظلمی کی ٹیم میں اگر آپ گزشتہ دو تین میچز کو دیکھتے ہیں گزرے ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ اکیلے بابر رنز کر رہے ہیں ان کی مختلف کھلاڑیوں کی طرف سے رنز آ رہے ہیں کانٹریبیوشن آ رہی ہے راومن پاول کو دیکھ لیں انہوں نے بھی رنز کیے آپ دیکھیں کہ سائم نے بھی رنز کیے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹنگ آرڈرم اور لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا بالنگ میں بھی ان کے مختلف کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں عارف یاکوب کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک سیکنڈ لاسٹ آور میں چار وکٹنگ لیم مختلف وقتوں میں سلمان اشاد مطلب حصوں میں کچھ کچھ جگہ پر بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں لیکن جب ان کو رنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو پتا نہیں چلتا ان کی طرف سے ایک ٹیم ایفٹ کی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ صرف نہیں ہے جب وہ ایک کھلاڑی کے اوپر انحصار کر رہے تھے تو ابتدا کے دو تین میچز آپ دیکھ لیں کہ ایک سو چالیس پینتالیس کرتی تھی پشاور ظلمی اور اس میں سے ساٹھ ستر اکیلے بابر کا ہوتا تھا اب یہ والی صورتحال سے وہ نکلے ہوئے ہیں اب سائم کی طرف سے بھی رنز نکل رہے ہیں ان کے اور بھی لوگ بیٹنگ کے شعبے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں باولنگ میں بھی ان کی طرف سے کچھ نسبتاً بہتر پر فارمسز ڈیکھنے کو مل رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب سارے کا سارے انحصار بابر کے اوپر ہے لیکن بابر کے اوپر نظریں اس لئے ہوتی ہیں کہ اس ٹیم میں وہ اکیلے ایسے کھلاڑی ہیں جن کا رنز کرنے کا تسلسل دنیا میں سب سے بہتر آپ کو نظر آتا ہے وہ عالمی سطح پر آپ کو ان کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو تسلسل کے ساتھ بہتر پر فارم کرتے ہیں جس کے اوپر جتنی نظریں ہوتی ہیں اس کے اوپر بات بھی اتنی ہوتی ہے اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کیا آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر زیادہ گفتگو کیوں ہوتی ہے چونکہ وہ دنیا کے بہترین کھلاڑی ہیں جب وہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں تو دنیا کے بہترین بولرز کے خلاف رنز کرتے ہیں تو لیگ کرکٹ میں تو آپ کے پاس اتنا کمپیٹیشن نہیں ہوتا جتنا آپ فرض کرلیں پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہے پاکستان نیو زیلنڈ کا میچ ہے یا پاکستان انڈیا اور پاکستان ساؤتھ افریقہ کا میچ ہے تو ٹرکٹ کی کوالیٹی وہ نہیں ہوگی جو پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ہوگی وہ زمین آسمان کا فرق ہوگا اگر وہ وہاں پر تسلسل کے ساتھ رنز کر سکتے ہیں تو پر کسی بھی لیگ میں ان سے توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے مسلسل رنز کر کے تسلسل کے ساتھ رنز کر کے تو وہ نمائع کھلاڑی ہیں ان پر بات بھی ہوگی کریں گے رنز تو زیادہ بات ہوگی نہیں کریں گے تو بھی زیادہ بات ہوگی کہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اور اکیلے ہی کر پا رہے ہیں تو دوسری جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ سبق ضرور ہے کہ اگر ایک کھلاڑی کر سکتا ہے ہے انہی کنڈیشنز میں تو ہمیں بھی ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں سیکھنے کا ایک موقع ضرور ہے رنز کتنے کریں گے یہ تو جب میچ ختم ہوگا تو سکور کارڈ دیکھ کے زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں ایک پریڈکشن بھی تو ہوتی ہے نا دیکھیں یہ رنز کی پریڈکشن یا کتنے کرنے چاہیے کرنے کو تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر آج ہو سکتا ہے اور پاکستان میں مطلب امام الحق نے اپنے ڈ اور میرا خیال ہے کہ جب وہ بیٹنگ کے لیے آئے تھے تو مدسر نظر صاحب نے ان کے کوئی ایک دو بال دیکھے تو انہوں نے کہا یہ سو کر دے گا انہوں نے دیویو کے سو کیا پھر ابھی پچھلے دنوں میں جب یہ ڈبل ہنڈرڈ کیا ہے میرا خیال یسوی جیسوال نے تو اس سے ایک دن پہلے باسیت علی صاحب نے کہا کہ یہ سو کرے گا اس نے سو کیا انہوں نے ایک دن پہلے شبنگل نے سو کیا تو انہوں نے ایک دن پہلے پھر ایک پرڈکشن کر دیا کہ یہ شبنگل کو یاد رکھے گا یہ سو کر سکتا ہے اس نے سو کر دیا تو کریکٹرز ایک شین وان نے ایک میچ کے بارے میں 2011 کا ورلڈ کپ تھا انہوں نے کہا تھا میرا خیال ہے کہ یہ میچ ٹائی ہو جائے گا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ میچ ٹائی ہو گیا تھا کیا بات ہے ٹھیک ہے اور وہ آخری گیند پر میچ ٹائی ہوا تھا آخری گیند پر اس کا فیصلہ ہوا تھا تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی کچھ نک کریکٹرز جن کی ساری زندگی کھیل کے میدان میں گزری ہیں تو وہ ایک دو بالز کھیلتے ہیں کوئی بھی بیٹسمن جب آتا ہے بیٹنگ کرنے کے لئے تو وہ ان کو لگتا ہے کہ آج تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو اسی طرح بتاتا ہوں کہ جانشیر خان سے جب کسی نے پوچھا کہ چیمپئن جو ہوتا ہے وہ باون ہوتا ہے پیدائشی ہوتا ہے چیمپئن ان سے کچھ نے پوچھا کہ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ جب سکواش کوٹ میں آت ہوتا ہے تو اس کا وام اپ کرنے کا انداز ہی دوسروں سے مختلف ہوتا ہے آپ کو اس میں فنشنگ نظر آتی ہے بہت شاندار قسم کی جو کہ آپ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا یہ وہی اس کو زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتا ہے جس نے برسوں دہائیاں گزاریوں ہیں جس نے اس لیول پر کھیلا ہو یا اس نے اتنا زیادہ دیکھا ہو اتنی زیادہ اس کی سمجھ بوجھ ہو تو یہ جانشیر خان صاحب کا کہنا ہے جو کہ خود دنیا سکواش کے ایک عظیم کھلا رہی ہیں تو یہ بعض اوقات آتی ہیں لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر دے گا تو کرتے ہیں کرکٹرز لیکن وہ کرکٹرز کرتے ہیں ہم تو اہمیں کہتے ہیں بابا جی سو کر دے گا بابا ایسی بات نہیں ہے بھاپس آپ نے بھی خاصا وقت گزارا ہے کلانیوں کو دیکھا ہے بابر کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے بابر صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے بہت اچھے انسان ہیں اور اللہ 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 ان کو بہت کامیابیاں کریں وہ بہت ہی ان کے بہت تنقید ہوتی ہے ہم نے بہت کیا یہاں پر پاکستان کی ٹیم ہاتی تھی لیکن تنقید براہ اصلاح تھی لیکن قطع نظر اس کے مطلب وہ آج بھی کہیں پر ملیں گے تو وہ بہت مسکرا کر ہمیشہ ملتے ہیں اور یہ ان کو میں نے بہت شروع سے دیکھا ہوا ہے ملکل آپ ان کے مزاد سے واقع ہے چونکہ آپ کے ارد گرد جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ ترقی کرتا ہے وہ پاکستان کے لیے ترقی کرتا ہے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اس کے مجھے آپ کے ذہن میں پوری فلم گھومتی ہے اس کو وہاں پہ دیکھا اس کو وہاں پہ دیکھا اس کو وہاں پہ دیکھا یہ یہاں پہ محنت کر رہا تھا یہاں پہ کلاپ کا میچ کھیل رہا تھا یہاں پہ اس نے سو کیا وہاں پہ سو کیا یہ لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا اسلام آباد میں یہاں پہ کھیلتا تھا وہاں سے یہ فلان ڈپارٹمنٹ میں گیا وہاں پہ کھیلا وہاں سے فلان ڈپارٹمنٹ میں گیا وہاں پہ کھیلا لہور میں کھیلتے ہوئے اس کو اس جگہ پر مشکل کا سامنا تھا یہ وہاں چلا گیا وہاں پہ اس نے مشکلات کا سامنا کیا ایک نسی اے میں علی زیا صاحب مرہوم تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہے ہیں مدسر نظر صاحب بھی میرا خیال تھے یا نہیں تھے کوئی سیلیکشن ہوئی پتہ نہیں ٹیموں کی ریجنز کی ہیں پتہ نہیں کونسی میرے بالکل ذہن سے نکل گیا کہ کیا تھا لیکن اس میں بابر آزم سیلیکٹ نہیں ہوئے تھے تو علی زیا صاحب نے ایک ٹیم بنائی نسی اے ایلیون بنا دی میرا خیال ہے اس میں بابر تھے اگر میں کہیں غلط بول جائے ہوں تو اس کے لئے معذرت لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ علی بہن نے بتایا تھا وہ ٹیم جو نسی اے کے پرفارمرز کی تھی نسی اے ایلیون تھی وہ سمی فائنل یا فائنل میں ہاری تھی اور بابر اس ٹیم کا حصہ تھے ان کی بہت بابر کا پاکستان کی جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے ان کی جو جونئر کرکٹ تھی اس دور میں پاکستان کے لوگوں نے ان کا بڑا خیال رکھا ہے ان کو بہت پہلے سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا جو جونئر کرواتے تھے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ان کا ٹیلنٹ تھا خود ایک علی زیا صاحب کا اور اجاد احمد صاحب کا تو بابر نے خود بھی نام لیا ہوا ہے پاکستان کی نیشنل کریٹ اکیڈمی تھی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان نے بابر کا بہت خیال رکھا ہے بہت خیال رکھا ہے آپ کے لئے مشکل وقت آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی کامیابی میں آپ کے راستے میں رکافتے نہیں آتی ہیں آپ کو مشکلات کا یا مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن این اسی وقت بہت سارے لوگ آپ کے لئے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو میچز کی ضرورت ہے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کو لمبے سیشنز کی ضرورت ہے آپ کو کوچنگ سٹاف کی ضرورت ہے یہ بہت لوگوں نے ان کے لئے کام کیا ہے وہ تو بعد میں آکے مکی آرثر جب پاکستان کی ٹیم میں آئے تو انہوں نے شاید سب کچھ مکی آرثر نے کیا ہے مکی آرثر تک پہنچنے سے پہلے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بابرکا مختلف وقتوں میں اس کے کلب نے اس کا بہت خیال رکھا ہے آج جس جگہ پر ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی بہت سی محنت اور بہت سا پیار شامل ہے جو یہاں تک پہنچے ہیں آگے بھی جائیں پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان کے لئے میچز جیتے ہیں رنز بنائیں جتنے بھی ریکارڈز وہ بنا سکتے ہیں بیٹنگ کے شعبے میں پاکستان کے لئے بنائیں مسکراتے رہے ہیں ہمیشہ انہیں تو انہیں چھوٹے ہوتے دیکھا ہے اور اب ان کو چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور کام یادیاں دیں کیا بات ہے کیا بات ہے یقینا بہت سی یادیں اور بہت ساری سپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے تو انسان یہاں تک پہنچتا ہے رافی صاحب کی یقینا کافی میمریز ہیں اس کے اوپر مزید بات کریں کہ ابھی پروگرام ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم زیادہ بات نہیں کر سکے لیکن پروگرام میں ہم آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ناظرین کچھ ہی دیر بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں یقینا اس وقت ہم لوگ توس کی بات کریں گے میچ کیا ہونے والا ہے پلینگ 11 کیا ہوتی ہے کس طرح سے کھلاری میدان میں اترتے ہیں اس پر بات کریں گے حافظ صاحب عمر میں ساتھ موجود ہوں گے فیلحال آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے بنا قیمتی وقت دیا ناظرین بابر پر اور بھی بات کریں گے بابر کی ایک ویڈیو بہت زیادہ ٹرنڈ کر رہی ہے بھارت میں تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کافی سوالات زین میں ہیں آج کے میچ کو لے کے اور آنے والے میچز کو لے کے تو ناظرین مجھے اجازت دیجئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ ہی دیر بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ